صدیالیوں کا جس طرح شپے تالی کی ظلمت مہرِ عالمِ افروف کی آمد کا مویدہ اپنے اندر پنہا رکھتی ہے اسی طرح تگیانوں اسیان کی فراوانی دریائے رحمتِ الٰہی کے جوش میں آنے کی اور کسی ایسے نفسِ قدسی کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کی بشارے دیتی ہے کہ جس کی زبان حقیقت کی ترجمان ہوتی ہے اس سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ کفر و تاوود کی رگ گردن کے لیے تیر و نشتر کا حق رکھتا ہے صدیالی امکار پھر ایسا ہی ہوا جب ابناءِ آدم ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں گر چکے تھے جب خدا کے بندوں کی گردنیں اسنام کے سامنے سجدہ رہتی کے لیے وقت ہوتی تھی جب خدا کے بندے فسق و فجور میں مقتلہ ہو کر خدا کے احکان سے رافل ہو گئے تھے جب انسانیتِ قبرہ سسکیاں لے رہی تھی اور جب ہتہِ عرب پر جہانت مسلک تھی تو اللہ نے ان میں دنیا کا سب سے بڑا حادی مبوس فرمایا جس کی جبینِ تاوناک سے نورِ حقیقت کی شائن نکل رہی تھی جس کے جاہ و جلال سے کیسروں کسرہ کے تک لرس رہے تھے جس کے فیضان سے ظلمتوں بری زمین بکہِ نور پرنی اور جن کی رحمت سے جاہل ان کے عروض پر پہنچے اور انسانیتِ قبرہ کی میراج پھائی اور یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا کہ سدھے آلی بکار آسان نہیں تھا ان کو حق بات کا بتانا بوہ لحق سے لڑتے رہنا بوہ جہل کو مٹانا آسائشوں کے رسیہ ترزے کوہن کے راہی تحلیل کر کے رس میں آئینِ نو بنانا آسان نہیں تھا ان کو حق بات کا بتانا آسان نہیں تھا ان کو حق بات کا بتانا سدھے آلی بکار دنیا جتی میں مکہ کے اس اعجاب کو فارانوشت نہیں کر سکتی جن کی آمد سے انسان کو اس کا کھویا ہوا بکار واپس ملا غلام ابن غلام کو غلامی سے نجات ملی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مشرق سے مغرب تک ان کے جنڈے لہرانے لگے آقا غلام کی تمیز مٹا کر مصابات کا ایسا میار قائم کیا جس کی مثال نہیں ملتی زمانے کے ستائے ہوئے لوگوں نے اس لجفہ کے دامن رحمت میں آ کر بنانی آگ کی رحمت صرف انسانوں تک محدود نہ تھی بلکہ آگ کی رحمت سے کائنات کا حد زدہ زدہ مصطفید ہوتا ہے پھر دنیا نے وہ عظیم انقلاب بھی اپنی نظروں سے دیکھا کہ ایک دوسرے کے ہون کے پیاسے بائی بائی بن گئے جو ہوت راستہ بٹک گئے تھے اب دوسروں کے لئے حاضی بن گئے اسنان کے سامنے جھکنے والے اب پھر خدا کے سامنے جھکنے لگے باکشاہوں کی شان میں قصیدے پڑھنے والے اب پھر ذکرِ الٰہی میں مصروف نظر آنے لگے پھر ایسا کیوں نہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت جو بنا کر بیجا تھا کہ صدی اللہ علیہ وآلہ درِ پشانی نے تیری کتروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا ہوت نہ تھے جو راہ پر اور راہ کے راہ پر بن گئے کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاریخ گواہ ہے کہ جب تک ہم دامنِ رسول سے بابستہ رہے دنیا میں کامیاب رہے جب تک ہم صیرت کو اپنا دے رہے دنیا ہمیں عروض پر دیکھتی رہی مگر آج جب ہم نے غلامیِ رسول کا پٹا اتا کر یہودوں نصارہ کی غلامی کا دو پہن رکھا ہے تو غلامی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے آج امتِ مسلمہ کی صدقیوں سے فضا معمور ہے دنیا کو محفت کا دست دینے والی قوم آج بھٹ پامی نفروں تک آشکار ہے ایک ہی سب میں کھڑا ہونے کے بجائے ہم رنگوں بھومے اور میں اور ٹو میں بٹھ چکے ہیں مگر یاد رہے جب تک ہم دامنِ رسول سے دور رہیں گے اور صیرتِ مصطفیٰ کو پسے پوسٹ ڈال دیں گے تباہی ہمارا مقدر رہے گی آج وقت ہے کہ ہم دامنِ رسول سے بابستہ ہو جائیں اور تھویا ہوا بقار پھر سے حاصل کر لیں کیونکہ سبرِ عالی بقار میرے حضور کے نقشے قدم جہاں ٹھہرے زمانِ بر کی حدائق کے وہ نشہ ٹھہرے جو ڈوبے عشق میں ان کے ملاب میں ساہل میٹے جو نام پہ ان کے وہ جاویدہ ٹھہرے میٹے جو نام پہ ان کے وہ جاویدہ ٹھہرے آپ سب کی سماکوں کا بہت شکیہ بما علینا علی البلاو